بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو لوگ فورن کنٹری میں ملازمت کی غر سے جانے کے لیے ریکروٹنگ ایجنٹس کو پیسے دے دیتے ہیں کافی بڑی امون میں دیتے ہیں دس لاکھ ہو سکتا ہے پتنہ لاکھ ہو سکتا ہے اور بعد میں وہ ریکروٹنگ ایجنٹ نہ تو آپ کو پیسے واپس کرتا ہے نہ ہی آپ کے لیے ویزا کو کا ارنجمنٹ کر سکتا ہے اور اس طرح آپ کو اپنی بڑی امونٹ سے محروم کر دیا جاتا ہے تو یہ ویڈیو انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ ہے اور کافی چیزیں انشاءاللہ ڈسکرس کریں گے کہ جالی ریکروٹنگ ایجنٹس کو کیسے آپ ٹریس کر سکتے ہیں کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جالی ہے یہ جانون ہے آپ کافی کچھ آئیڈیا لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کیا کیا احتیاطی تدبیر اخیار کر سکتے ہیں جب آپ پیسے دیں گے ریکروٹنگ ایجنٹس کو اور مثال کے طور پر اگر وہ پیسے آپ دے جاتے ہیں اور وہ جالی بھی نہیں ہوتا اور جانون بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ سے دھوکہ کر دیتا ہے تو آپ اس کے خلاف کروئی کس طرح کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس تمام چیزیں اٹھو ثبوت آپ کے پاس موجود ہوگا تو آپ کے پاس قانونی کروئی کرنے کا حق جو ہوگا وہ کافی اچھا ہوگا اور آپ اس کو اچھے طریقے سے پرسو کر سکیں گے اور مجبوراں وہ آپ کو پیسے بھی واپس کر آپ کو ملنے میں آسانی ہو جائے گی اور اس کی جو ہے زمانت ہونا بھی مشکل ہو جائے گی تو اب اس ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بروقت پہن سکے اس کے ساتھ کسی بھی ویور میں کوئی بھی سرویسز لینی ہے چاہے وہ لیگل درافٹنگ سے متعلق ہے کوئی بھی کوٹ کیس چار کرونا ہے دعویٰ ہے جواب دعویٰ ہے اپیل ریٹ ہے نگرانی ہے انٹرکوٹ اپیل ہے یا پھر ٹرانسلیشن سرویسز لینی ہے یا پھر یوکے یو ایس اے کینیڈا اسٹریلیا ترکی وغیرے کے لیے صرف اون لائن اپلائی کرونا ہے تو ہماری گیون نمبر 0303589071 پر ویڈس ایپ کر سکتا ہے وائس میسیج آپ بے دیں تو انشاءاللہ اس کا کوشش کروں گا کہ ایرپلائی کرنے کا تو ویڈیو مین ٹپکی در چلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چاہوں کہ آپ نے جو اپٹیکیشن ڈرافٹ کرنی ہے وہ آپ ڈیریکٹر جنرل کو بھی کر سکتے ہیں ڈیریکٹر کو بھی کر سکتے ہیں آپ آگے ایف آئی اے لکھ دیں تو میں یہاں پہ ڈیریکٹر جنرل چونکہ اسلامباد بیٹھتے ہیں اب درخواست برائے قانونی کروائی برخلاف زافران بشیر اس کو بھی میں نے ہائیلیٹ کر دیا ہے کچھ چیزیں میں نے ہائیلیٹ کر دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور مجھے سمجھانے میں آسانی ہو اب یہاں پہ اس کا نام ولدیت اور اڈریس جو بھی آپ کو پتا ہے جتنا بھی انفرمیشن آپ کو پتا ہے اس الزام علی کی جس کے خلاف آپ قانونی کروائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا نام بلے تمام ڈیٹیلز لکھ دیں اور آگے لکھیں واب برامدگی رکم مبلغ جتنی بھی آپ نے موڑ دی ہے یا جتنی بھی آپ نے ریکور کروانے ہیں تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں جنابیل سائل حزبزل عرض گزار ہے سٹارٹنگ میں آپ اپنا اڈریس لکھ دیں اپنا پیشہ لکھ دیں پیشہ کے دبار سے سائل پلمبر ہے اور آپ کا اڈریس یہ ہے نام ولد بھی آپ نے ڈال دی اس کے بعد سیکنڈ پیرے میں کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا آپ کے حالات مختلف ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں نے لکھا یہ کہ کچھ عرصہ قبل سائل اچھے روزگار کے سلسلہ میں بیرون ملک کام کرنے کا خواہش مند تھا اور اس سلسلے میں اس نے اپنے بہت سے دوستوں عزیزوں سے بیرون ملک کام کرنے کی خواہش ظاہر کر رکھی تھی اب یہاں پہ تھوڑا سا ڈیٹیل لگنے کہ کس شخص نے آپ سے پیسے دیئے کس وساطت سے لیے کیسے لیے کن گوہان کی موجودگی میں لیے یہ تمام چیزیں میں نے اس کو ہائلٹ کر دی ہیں چیک دیا اس نے دیا یا آپ نے دیا تو تمام چیزیں میں میں نے اس کو کور کیا ہے اور کافی یہ امپورٹنٹ جو ہے وہ تھنگ ہے جو آپ کو سمجھنی ہے اس میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ سائل کے ایک دوست عادل رفیق نے اسے بتایا کہ اس کا ایک دوست جس کا نام زافران بشیر ہے والمحمد بشیر ہے وہ باہر کے ملکوں کا ویزہ لگوا کر دیتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو میں زافران بشیر والد محمد بشیر شنختگاہ نمبر سو انسو سے ملواد ہوں جس پر مورخہ بارہ آٹھ دوزار انیس کو سائل نے اپنی دوست عادل رفیق کی وساطت سے زافران بشیر سے ملاقات کی جس نے سائل کو بتایا کہ وہ دو ہزار ریال مہانہ تنخواہ پر سائل کو سعودی عرب میں پلمبر کی نوکری دلوا سکتا ہے اب چونکہ اس کا پیشہ پلمبر تھا تو پلمبر کی حصنیں کوشش کیو گئے پلمبر نہیں ہو تو سمپل مزدوری کے لئے لوگ بھی جا سکتے ہیں یا سینیٹری ورکر ہو گیا کوئی بھی اس طرح جو چھوٹے موٹے لیول کے بھی ہو سکتے یا بڑے لیول کی بھی ہو سکتے ہیں نوکری دلوانے سلیش ویزہ دلوانے کی غرض کے عوض کے عوض مذکورہ نے سائل سے تین لاکھ پچاس ہزار روپے کا مطالبہ کیا جس پر سائل راضی ہوا اور اگلے ہی روز یعنی اب یہاں پہ میں نے اس کو ہائی لیٹ کیا ہے جبکہ پچھلی ڈیٹ کو میں نے ہائی لیٹ نہیں کیا اب جس دن آپ نے پیسے دیئے جن کی موجودگی میں دیئے تمام چیزیں آپ نے اور کس شکل میں دیئے چیک دیا کیش دیا تو آپ یا بینک میں ٹرانسفر کر رہے تو آپ نے اس کو وہ لازمی لکھنا ہے چونکہ یہ فیار میں چیز درج ہوتی ہے اور اس کو کافی ویٹ دیا جاتا ہے اب یہاں پہ لکھا ہے کہ ہم نے مورخہ تیرہ آٹھ دوزار انیس کو سائل نے روبرو گواہان اب روبرو گواہان کو میں نے ہائی لیٹ کیا کون کون سے آپ کے گواہ تھے گواہ ہونے بھی چاہیے تاکہ وہ آپ کی فیور میں سٹیٹمنٹ دے سکیں ہاں جی ہماری موجودگی میں اتنے پیسے دیئے تاکہ جب یہ میٹر کورٹ میں اگر خدا خستہ جاتا ہے تو آپ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کو ثابت کر سکیں اپنے کیس کو روبرو گواہان میں نے نام لکھ دیا عدل رفیق کی تمام چیزیں میں نے ڈمی سے نام جو ہے ایڈرسی وغیرے ڈالے ہیں عدل رفیق اور سائل کے بھائی محمد کامران کی موجودگی میں زافران بشیر کو دو لاکھ پچاس ہزار روپے بزریا کروس چیک نمبر سو اینڈ سو یا پھر نگت دیئے اگر نگت ہیں تو نگت ہیں چیک ہیں تو چیک دیئے اور اپنا اصل پاسپورٹ بھی حوالے زافران بشیر کیا بکیہ رقم ایک لاکھ روپے کی بابت یہ تیپ آیا کہ بعد از ویزہ لگنے سائل یہ بکیہ رقم زافران بشیر مسکورہ کو ادا کرنے کا پابند ہوگا اب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ڈھائی لاکھ روپے دیئے ایک لاکھ روپے ویزہ لگنے کے بعد یہ بھی کیس ٹو کیس جپینڈ کا ہوتا ہے کہ آپ کے درمیان کیا سیٹلمنٹ ہوئی کتنے پیسے دیئے کتنے نہیں دیئے زافران بشیر نے سائل کو یقین دھیانے کروئے کہ وہ ایک ماں کی اندر اندر سائل کا سعودی عرب کے لیے سائل کے ویزے کا بندوبست کر کے حوالے سائل کر دے گا مزید الزام علیہ مذکورہ نے یہ بھی اقرار کیا کہ وہ اگر ویزہ کا بندوبست نہ کر کے دے سکا تو وہ رقم تو وصول کردہ رقم مذکورہ بالا سائل کو واپس کرنے کا پمند ہوگا رقم کی واپسی کے لیے الزام علیہ مذکورہ نے اپنے اکاؤنٹ کا ایک عدد چیک نمبر اس کو بھی میں نے ہائلٹ کیا اب یہ چیک نمبر اموان لوگ نہیں لیتے نہ چیک لیتے ہیں نہ ریٹن ہوتا ہے کچھ ان کے پاس کچھ مینے پر پیسے دے دیتے ہیں کئی دفعہ گواہان بھی نہیں ہوتے تو اس کیس میں وہ آپ ثابت بھی نہیں کر سکیں گے کہ آپ نے چیک دیا پیسے دیئے نہیں دیئے تھے یا کس رنجش کی بنا پر تو یہ تمام چیزیں آپ لکھیں گواہان بھی آپ پر سونے چاہیے آپ کو اگر کوشش کریں کہ چیک کے ثروت پیمٹ کریں کرر ہو کہ وہ اگر کہتا ہے کہ مہینے تک میں آپ کو ارینج کر دوں گا تو آپ مہینے کے بعد کا چیک لینے اگر نہیں دیتا تو آپ چیک کیش کو چیک کو کیش کروا سکتے ہیں اور اگر ڈس آنر ہوگا تو ایک کافی اچھی اوفینس لگتے ہیں اس پہ بھی لگتی ہے اور دیگر اوفینسیز بھی جو اس کی امیگریشن آڈیننس ہے اس کی بھی لگتی ہیں تو اس کی زمانت ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو ہائلٹ کیا ہے کہ ایک ادد چیک نمبر سو انڈ سو مالیتی دو لاکھ پچاسزار روپے اب چونکہ ہم نے دو لاکھ پچاسزار روپے اس کو دیئے تھے اپنے کروس چیک کے ذریعے یعنی اس کے نام جو تھا اور اس کے اگینسٹ اپنے یعنی واپسی کیلئے اگر وہ نہیں ادا کر سکتا پیمٹ ہم ویڈن ٹائم اور نہ ہی ویزا لگوا کے دی سکتا ہے تو ہم اس کا چیک جو ہے وہ کیش کروا سکتے ہیں اور اگر ڈس ہانر ہوتا ہے تو اس کے خلاف کروائی بھی کی جا سکتی ہے تو اس نے جو چیک دیا اس کا حوالہ ہم نے دے دیا اس کی ڈیٹ ڈال دیا اس کا بینک ڈال دیا سائل کے حوالے کیا اس بابت ایک عدد اقرار نامہ مرخہ تیرہ آٹھ دو ہزار انیس کو تحریر و تکمیل بھی ہوا اب یہاں پہ ہم نے ایگریمنٹ بھی کا حوالہ دے دیا اگر آپ کے اس لکھت پڑت بھی ہے آپ ایگریمنٹ بھی کروا لے اس کی سینگنیچر تھا ہم ایمریشن بھی کروا لے تاکہ اس جس میں وہ اقرار کرے کہ ہاں جی میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں ان کو ویزا لگوا کے دوں گا اگر نہیں دے سکا تو یہ میرا چیک کو کیش کروا سکیں گے یا میں پیمنٹ واپس کروں گا اور میں نے ان سے چیک وصول کیا تو یہ جب تمام چیزیں وہ گھیرا جائے گا اس چیز میں تو آپ کا کیس کافی سٹرانگ ہو سکتا ہے جب پورٹ میں کیس جائے گا تو آپ کیلئے کافی سانے ہوگی اپنے کیس کو ثابت کرنے میں اگر خدا نکو تو مسئلہ بھی ہوتا ہے اب چونکہ کچھ اصلی ایجنٹ بھی ہوتے ہیں کچھ نقلی ایجنٹ بھی بنے ہوتے ہیں تو آپ نے دونوں صورتوں کا بھی خیال لگنا ہے اب ایک اور چیز آپ کو بتاتا جائے لوں کہ اصلی ایجنٹ اور نقلی ایجنٹ کا بھی آپ طور سے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ ایک لنک کوشش کروں گا کے ویڈیو کی دسکرپشن میں ایک لنک دے دوں اور یہاں پہ بی ای او ای ڈاٹ جو ای ڈاٹ پی کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لسٹ آف اوورسیز ایمپلائمنٹ پروموٹرز اب یہ جو ریکروٹنگ ایجنٹس ہوتے ہیں یہ اوورسیز ایمپلائمنٹ پروموٹرز ہوتے ہیں ان کا بقاعدہ لیسنس ہوتا ہے ان کو اجازت نامہ ہوتا ہے اور ان کو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا آپ مثال کے طور پروموٹرز کہتا ہے کہ میرا جو ہے اوورسیز ایمپلائمنٹ کارپریشن کے نام سے ہے یا میرا جو بھی ہے تو یہاں پہ آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کیا وہ اس کا جو سٹیٹس کیا ہے ویلیڈ ہے ایکسپائرڈ ہے سرنڈر ہے سرنڈرڈ ہے یا پھر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیارے ان کو یہاں پہ میں سکس پہ لے کے چلتا ہوں تو یہاں پہ بھی ڈیٹیل اس کی سٹیٹس بھی چیک کر سکتے ہیں ان کا کونٹیکٹ نیمبر اور ہر چیز یہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے ایکسپائرڈ تو نہیں اس کو ہو گیا لیسینس یا اس کو تو یہ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں اس کو اس میں نام بھی ہے یا نہیں ہے ایگزسٹ کرتا بھی ہے یا نہیں تو اب اس کے بعد اس طرح آپ یہاں پہ چیک کرنے کے بعد پھر ہی آپ پیمنٹ کریں اگر پھر بھی کوئی خدا نفستہ مسئلہ بنتا ہے تو آپ کو اس تمام چیزیں موجود ہونے چاہیے ثبوت کے طور پر اور آپ اگر ویلڈ وہ ریکروٹنگ ایجنٹ بھی آئے تو تب بھی وہ قانون کی گرفت میں آ سکے اب اس کے بعد یہ کہ ایک ماہ بعد سائل نے زافران بشیر سے بزریا فون رابطہ کیا اور اپنے سعودی عرب کے ویزا کے بارے میں پوچھا تو الزام علیہ زافران بشیر نے یقین دہانے کر رہا ہے کہ وہ دس دنوں تک سائل کا ویزا کا بندوبست کر دے گا مکر دس دن گزرنے کے باوجود بھی الزام علیہ نے سائل کا سعودی عرب کا ویزا جو ہے برائے ملازمت لگوانے میں ناکام رہا متدد بار مذکورہ سے درخواست کی کہ وہ سائل کا ویزا لگوائے یا پھر رقم مذکورہ بالا دو لاکھ پچاس زار پر واپس کریں مگر الزام علیہ مذکورہ نے تا حال سائل کا نہ تو ویزا لگوائے اور نہ ہی رقم واپس کی سائل علیہ الزام علیہ کا جاری کردہ چیک مذکورہ بالا کیش کرنے کی غرص سے مطلقہ برائنگ میں پیش کیا جو کہ دس آنر کر دیا گیا اب چیک آپ نے وصول کیا اس نے جاری کیا یہ آپ کے باس الگ ثبوت ہے گوہان آپ میں موجود تھے وہ ایک الگ آپ کے باس ثبوت ہے تو کافی اس طرح آپ کا جو ہے وہ کیس کافی اچھا سٹرانگ بن سکتا ہے اس کے پر جب آپ پریئر آپ لکھیں گے تو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اندرین حرات اسطدا ہے کہ زافران بشیر والمحمد بشیر کے خلاف با مطابق قانون کاروائی عمل میں لائجے اور سائل کی رقم مذکورہ بالا برامت کرواجے این واضح ہوگی یہاں پہ اپنا نام ولیت اڈریس شنفکار نمبر تمام چیزیں لکھنے کے بعد ڈیٹ پٹ کر دیں اور مطلقہ فورم پر جمع کروا دیں